یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ عید منائے سجد جگے جشن منائے جج بجگے عید ملاد النبی کے حوالے سے سب سے پہلے پوری امت مسلمہ کو مہارکباد ارز کرتے ہیں اور نہ صرف امت مسلمہ بلکہ پوری انسانیت کو اس موقع پر مہارکباد کہنی بھی چاہیے چونکہ جس عظیم ہستی کا یہ مولود اور یہ آمد کا سلسلہ منائے جا رہا ہے جشن منائے جا رہا ہے وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں کہا گیا خدا نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ علاق لما خلق لفلا کہ ہمارے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تمہیں اللہ اس کائنات کو خلق لفلا جس رسول کے لئے خدا نے ساری کائنات کو سجایا ہے ان کی آمد پر سب سے زیادہ خوشی منانے کی بھی ضرورت ہے محبتوں کو بانٹنے کی ضرورت ہے نفرتوں کو مٹانے کی ضرورت ہے اور سید الانبیاء جو امام الانبیاء ہیں جو سید الانبیاء ہیں اور ان کی عظمت ہے قیمبر اگرام اسلام کی کہ آپ کی آمد کے بعد آپ نے جس طرح سے انسانیت کی تقریم اور عزق کا سسلائق شروع کیا اس معاشرے میں جس میں پستی تھی جس میں گمراہی تھی جس میں ذلت تھی جس میں انسانیت کی تضلیل ہوتی تھی آپ نے انہی انسانیوں انسانوں کو خدا کا قرب کے مقام پر لے گئے اور قرب خداوندی اطافت رہایا قیمبر اگرام اسلام نے بنیادی طور پر دو بنیادی کام کیے تھے مدینہ میں شریف لانے کے بعد جب آپ نے مدینہ میں ایک ریاست قائم فرمائی تو سب سے پہلے آپ نے مساق مدینہ قائم فرمایا مختلف قبائل کے درمیان اور تین بڑے یہودیوں کے قبائل تھے ان کے درمیان اور دیگر جو دیگر اردیان و مذہب کے لوگ تھے تو اس میں ایک پیغام تھا کہ اصل انسانیت ہی بنیاد ہے اور انسانی بنیاد پر سارے انسان جو ہیں وہ اکٹھے ہو سکتے ہیں اور ایک امت واحدہ کی آپ نے وہاں پہ تشکیل فرمائی تھی ایک متنوے معاشرے کو اور مختلف طبقات میں جو بٹا ہوا تھا اس کو آپ نے وہاں ابیہدت قائم فرمائی ان کے درمیان اور پھر دوسرا کام جو آپ نے مدینہ میں جا کر اس ریاست قائم کرنے کے بعد انجام دیا وہ یہ ہے کہ ہر انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ بھائی بنا دیا اور اخوت کیا کرشتہ قائم فرمایا ایک غلام اپنے آقا اور سردار کا بھائی بن گیا ایک گورا کالے کا بھائی بن گیا عربی عجمی کا بھائی بن گیا یعنی یہ جو طبقاتی تفاوت تھا جو ایک ڈیفرنس تھا معاشرے کے طبقات کے درمیان اس کو آپ نے ختم کیا اور آپ نے یہ بتایا کہ جو صاحبِ تقویٰ ہے سب سے زیادہ صاحبِ تقریم اور صاحبِ عزت ہوا ہے تو اس طرح سے انسانی اقدار کو انسانی ویلیوز کو پیغمبر اگرام اسلام نے اپنی اس جدجہد میں چاہے وہ تیرہ سالہ مکہ کی زندگی ہو یا دس سالہ مدینہ کی آپ کی زندگی ہے اس میں آپ نے ان انسانی اقدار اور ویلیوز کو زندہ فرمایا اور آج ضرورت ہے کہ جو دن ہم منا رہے ہیں یہ ہفتہ ہفتہ وحدت ہے امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اس کو ہفتہ وحدت قرار دیا کہ پوری امت مسلمہ یقجہتی کا اظہار کرے محبت کا اظہار کرے ہم ان کو قائم کرنے میں ہم اگر کردار ادا کرسکے ان معاشرے کے اندر اور خاص طور پر پیغمبر اگرام اسلام کے زندگی کا وہ پہلو کہ جو آپ نے مظلوموں کے ساتھ اور محروموں کے ساتھ ایک خاص محبت آمیز جو آپ کا حسن سلوک اور رویہ تھا وہ بھی ایک بہت بڑا درس ہے آج امت مسلمہ کیلئے کہ آج کسی ہمارے معاشرے میں کس طرح سے ظلم ہو رہا ہے کس طرح سے لوگوں کو ان کے حقوق سے روکا جا رہا ہے محروم کیا جا رہا ہے کہ عمر اگرام اسلام کی سیرت طیبہ کا سب سے اہم درس جی ہے کہ انسانیت کی تقریم ہو یقجہتی ہو محبت ہو یونٹی قائم کی جائے معاشروں کے درمیان اور یہ جو تعصب ہے جو ہم بہت سارے لوگ جو ہیں اس تعصب پر شکار ہو چکے ہیں اور اپنے اپنے مسلک مسلکی لبادے میں آ چکے ہیں اور ایک خاص نظری جو ہے معاشرے کے اندر جو پائی جاتی ہے اس کو مٹانے کی ضرورت ہے اس محبت کے پیغام کو پھیلانے کی ضرورت ہے اور اخوت کا رشتہ جو سید الانبیاء نے مدینہ میں قائم فرمایا تھا آج اسی مسلمہ امت امت مسلمہ کو اور اس معاشرے کو اسی رشتے کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے تو اس ہفتہ وحدت پر الحمدللہ بڑے خوبصورت انداز سے پوری امت مسلمہ بارگاہ رسالت میں خراج عقیدت پیش کرتی ہے شیعہ سننی تمام مسالک کے لوگ بارگاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نظران عقیدت پیش کرتے ہیں محبت کا اظہار کرتے ہیں عشق کا اظہار کرتے ہیں اور یہ ایک بہت اہم موقع ہے اس پر بلکہ میں سمجھتا ہوں نہ صرف امت مسلمہ بلکہ پوری انسانیت کو ہمیں دعوت دینی چاہیے کہ ہمارے ملاد کے پروگراموں میں آئیں نادخانی کے پروگراموں میں آئیں سب کو ہم شامل کریں ان ملاد کے جلوسوں میں آئیں اور یہ جو پیغمبر گرم اسلام کا آفا کی پیغام ہے کہ جو ہر انسان کے لیے ہے اور ہر انسان کو اپیل بھی کرتا ہے اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے اور انسانیت سے اور ان تمام مسالک سے بالتر ہو کر ہمیں ایک پاکیزہ معاشرے کی تشکیل کی طرف بڑھنا چاہیے جو ریاست سید علمبیہ نے مدینہ میں قائم فرمائی تھی اور جو اخورت کا رشتہ آپ نے اس زمانے کے مسلمانوں کے درمیان اور انسانوں کے درمیان میں قائم فرمائی تھا آج اسی یگجیتی کے پیغام کو یونٹی کے پیغام کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے مرہبا یا مصطفی مرہبا یا مصطفی مرہبا